اسلام علیکم سلامین آج آپ کے خدمت میں ایک دو لطیفے پیش کرتا ہوں سنو جی جی ہمارے چیچاوٹنی جنگل میں جو ہے اس میں شیر تو نہیں ہے ہوں گے کیسے پہلے بہت ہوتے تھے اب کہاں گئے سوارے مار دئیے میں نے اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے علاقے میں کوئی بڑا آدمی بھی پیدا ہوا ہے بڑا آدمی کوئی پیدا ہوتا ہے جناب چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں سارے پھانڈے کلی کرالو پرانے نویں بڑھنالو پانچ روپے میں کڑچے چاہے چمچے چاہے لوٹے آگے آہاں شیدھا کلی گر پھانڈے کلی کرالو ناظرین آپ کی خدمت میں ایک لطیفہ پیش کرتا ہوں ایک شیر جو تھا وہ بڑھتا ہوا وہاں پہ جنگل میں کے قریبی جو بڑھئی رہتا تھا اس کے گھر کے سامنے جا نکلا تو اس کی بیگم جو ہے گرم پانی کر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ شیر کہیں کھانا جائے اس نے کھولتا ہوا پانی شیر کے اوپر ڈال دیا تو یہ شیر کو اتنی جلن ہوئی اور ساڑ پڑا اور وہ بھاگ گیا جنگل کی طرف اور جاتے ہی تمام شیروں کو جو ہے جمع کیا ان کی کانفرنس کی اور ان کو کہا کہ آج بڑھئی کو چھوڑنا نہیں ہے اس نے میرے اوپر گرم پانی کھولتا ہوا ڈالا ہے تو وہ سارے شیروں کو لے کر فوج کو لے کر آ رہا تھا تو اس نے بڑھئی کی بیگم نے دیکھا اس نے کہا یہ تو ہمیں کھا جائیں گے اتنے اس نے اکل بندی کی اپنے خاند کو لے کر درخت کے اوپر چڑ گئی اور ساد لوٹا بھی ساد لے گئی اوپر تو اس نے جب وہ شیر جو ہے جلا ہوا تھا اس نے کہا میرے اوپر تم سیڑی بناو اور ان کو پکڑو وہ اس طرح سٹیپ بی سٹیپ اوپر جا رہے تھے جو ہی ان کے قریب پہنچے تو بڑھئی کی جو بیگم تھی اس نے کہا یہ درہ لوٹا پکڑو اور یہ جو اوپر شیر آ رہا ہے اس کے اوپر ڈالو تو وہ سب سے نیچے جو جلا ہوا شیر تھا اس نے سمجھا کہ یہ ابھی پھر جلائے گی ہمیں اس طرح بھاگے کوئی یہ گیا کوئی وہ گیا پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا انہوں نے